اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ملک کے بے روزکار نوجوانوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ وفاقی وزارت اور ماں تحت اداروں میں گریڈ ایک سے سترہ کی ایک ہزار ایک سو دو کھالی اصامیوں پر بھرتی کی منظوری دی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن نے ہر ادارے کے لیے الگ الگ این او سی جاری کر دی ہیں ریسٹر کھیلت آفیس اسلامباد میں میڈیکل آفیسرز گریڈ سترہ کی بارہ خالی اصامیوں پر بھرتی کیلئے این او سی دیا گیا ہے یہ بھرتیاں ایف بی ایس سی کے ذریعے ہوں گی جبکہ نیشنل لائبریری میں گریڈ سولہ اور سترہ کی دو انفرمیشن سرویس اکیرمی میں گریڈ ایک سے تیرہ کی پانچ اور دفاع ڈیویشن میں گریڈ چار سے پندرہ کی دو سو چھ بھرتیاں کی جائیں گی اس کے علاوہ وزارت سمندر پار پاکستانیوں میں گریڈ ایک سے پندرہ کی چھاسر پیمس ہسپتال میں گریڈ ایک سے پندرہ کی چار سو انتیس وزارت دفاع جی ایچ کیو میں انفرمیشن آفیسر گریڈ سترہ کی ایک اور گریڈ سولہ کی کمپیوٹر اپریٹر کی ایک اور فیڈرل گورنمنٹ پالی کلینک ہسپتال میں گریڈ ایک سے پندرہ کی ستتر اسامیوں پر بھرتی کی جائے گی وزارت خارجہ میں گریڈ چار سے پندرہ کی پچاسی سٹاف ایل فیر ارگنیزیشن میں گریڈ سولہ کی چھے پاکستان پبلک ایڈنیسٹریشن ریسرچ میں گریڈ ایک سے چودہ کی تیرہ اور ایف آئی اے میں گریڈ ایک سے پندرہ کی ایک سون انانوے کھالی اسامیوں پر بھرتی کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویشن کے سرپلس پول سے این او سی جاری کیے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویشن نے ہر این او سی جاری کیا ہے